عاطف میاں کو اقتصادی مشاورتی کانسل سے نکالنے کا معاملہ کانسل کے ایک اور رکن عمران رسول اتجاجن مصطافی ہو گئے عمران رسول کا کہہ رہے کہ جن بنیادوں کو عاطف میاں کو استیفہ کا کہا گیا اس سے اتفاق نہیں کرتا مذہبی بنیادوں پر فیصلے میرے اصولوں کے خلاف ہیں اس سے پہلے اقتصادی مشاورتی کانسل کے رکن آسم اجاز خواجہ بھی احتجاجن مصطافی ہو چکے ہیں اٹھارہ عراقین پر مشتمل کانسل میں اب پندرہ عراقین رہ گئے ہیں کادیانی کارکن عاطف میاں کو شدید عوامی رد عمل پر کانسل سے ہٹایا گیا اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات حاصل کریں گے عاطف میاں کو اقتصادی مشاورتی کانسل سے نکالنے کا معاملہ کانسل کے ایک اور رکن عمران رسول اتجاجن مصطافی ہوئے ہیں عمران رسول کا کہنا ہے کہ جن بنیادوں پر عاطف میاں کو استیفہ کا کہا گیا اس سے اتفاق نہیں کرتا مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شہباز احمد سے شہباز بتائیے گا یہ بہت کادیانی رکن عاطف میاں کو نکالنے کے بعد جو اٹھارہ عراقین ہیں ان میں دو عراقین مصطافی ہو چکے ہیں گزشتہ روز ڈاکٹر عاصم خواجہ انہوں نے ریزائن کیا تھا اور آج ایک اور اکانومیز ڈاکٹر عمران رسول انہوں نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو پچھوا کیا ہے اور اپنے استیفہ میں انہوں نے کہا ہے کہ چین بنیادوں کو چین سلوک کو بنا کر عاطف میاں کو استیفہ کا کہا گیا میں ان کو نہیں مانتا یہ وہی کیونکہ مزید بنیادوں کو سیاستی بنیادوں پر یا اقتصادی بات ہے ان پر نہیں لے کہنا چاہیے اور یہی تعلیمات اپنے پچھوں کو بھی دیتا ہوں انہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات کا بھی زارگیہ ساتھ ہے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو جب میری ضرور پڑی میں حاضر ہو جاؤں گا لیکن اس صورتحال میں جب میری ایک کلیگ کو نکالا کیا تو میں کام نہیں کر سکتا اور اب جو اٹھارہ عرقین پر ملکی ملتی اس میں سے ایک جو رکن جو کہ ان کو استیفہ سٹیپ ٹاؤن کا کہا گیا تھا جو عرقین خود استیفہ دے گئے تو اب یہ پندرہ عرقین پر جو ہے وہ عرقین پہ پہنچ گئی ہے بہت بہت شکریہ شہباز احمد آپ کا